اسلام علیکم جی محمد عباس آپ کو دکھا رہا ہے سفر جنریشنل سٹوریز اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے چھج ایک وقت تھا یہ جہیز کی ایٹم ہوا کرتی تھی اور یہ بڑے ہی مختلف ڈیزائن کا بنا ہوتا ہے مختلف لوگوں نے یہ بنایا ہوتا ہے اس میں مختلف ڈیزائن ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے یہ چھوٹا ہے ذرا یہ ذرا چھوٹا ہے تو یہ خاص کا اجناس جو اجناس ہے اس کی صفائی کے لیے دانوں کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو آپ بات کا ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے بھی جیسے آپ کا دل کریں لیکن آپ تو یہ ختم ہو گیا جی آہے در آپ کو تھوڑی تفیل سے بتاتے ہیں یہ ہے جی سرسوں جس کا ہم سرسوں کا تیل نکالتے ہیں استعمال کرتے ہیں انہوں نے تھا کر لگے ہو کرو جی صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی چھج کے استعمال پہلے بکتوں میں گندم اور دھان اس کی فصلوں میں یہ ہی استعمال ہوتا تھا چھج آپ نے وہ پنجابی کا کمائیا ٹپا بہت ساری چیزیں سنی ہوگی جن میں چھج کا ذکر ہے ایک سنا آگا میں چھج پتا سے بننا ایک وقت تھا جو پتا سے ہوا کرتے تھے نا یہ بڑی مشہور مٹھائی سویٹ کی نہیں جاتی تھی جیسے آج کا لوگ کھلاتے ہیں راس گلے برفی وغیرہ خوشی کے موقع پہ اس وقت زیادہ لوگ پتا سے وغیرہ استعمال کرتے تھے کھلاتے تھے کوئی زیادہ امیر ہوتا تھا وہ موندی کے لڈو بنوا لیا کرتا تھا اس لیے چھج پتا سے بننا آپ نے سنا تو ہوگا یہی چھج آجی چھج بھار کے مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ مجھے یہ خوشی دے میں پورے چھج بھار کے پتا سے تقسیم کروں گی اس سے مراد یہ ہی ہے اور آپ کی طلاع کے لئے اردہ ہے کہ وقت تھا چھج ایک وقت تھا جی یہ چھج ہے نا یہ جہیز کی ایک ایٹم ہوا کرتی تھی جب لوگ اپنی بچیوں کو جہیز دیتے تھے تو چھج بھی دیا کرتے تھے حالانکہ جہیز کا کنسیپٹ تو نہیں ہے اسلام میں لیکن کیا کریں لوگوں نے رواج بنا لیا ہے جب حق مہر کی باری آتی ہے تو لڑکے والے کو شریعت یاد آ جاتی ہے لیکن جب بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلانا ہو جہیز لینا ہو پھر انہیں کچھ ہی یاد نہیں آتا اور یہ ایک انتہائی افسوس ناک بات ہے دکھ دینے والی بات تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھج جی یہ بھی ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا اب تو بہت کم ہے اب تو دانے صاف کرنے کے لئے مختلف مشینیں آ گئی ہیں اب تو کافی جدید دور ہے جدید چیزیں ہیں جو بجلی پہ چلتی ہیں انتہائی استعمال تو اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا لیکن جو ریئر ایریاز ہیں دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پہ آج بھی اس کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک مزد کی بات بتائیں گزرے وقتوں میں چھج یہ بجانے کے کام بھی آتا تھا یعنی کہ چھج کو الٹا پکڑ لیتے تھے ایک چھوٹی سی چھڑی یا چھوٹی کی مدد سے اس کو شادی بیاں پہ بجاہ بھی لیتے تھے یہ شاید آپ کے لئے رانکن بات ہو لیکن یہ آج بھی خاص کر جو ریئر ایریاز ہیں وہاں پہ آج بھی استعمال ہوتا ہے باز کا تو ایسا ہوتا تھا کہ خواتین جوش میں چھج بجاہ بجاہ کے چھج کو توڑی دیا کرتی تھی دوست صاحب آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے کس کس نے اپنے گھار میں یہ دیکھا ہے یا کس نے یہ استعمال کیا ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں خدا حافظ